مرکز کے زیر انظام جمہ کشمیر میں اسیمبلی الیکشنز کے لیے ہری جھنڈی مل گئی ہے اور اب صرف تاریخوں کا اعلان ہوگا جو اگلے ہفتے ہوگا کل ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ ہوئی جس میٹنگ کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس میں کیا بات چیت ہوگی وہ میں آپ کے سامنے فٹا فٹ سے رکھوں گا اور اپنے تاثرات بھی دیجئے گا کہ یہاں سے آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی پولیٹیکل پارٹیز میں منشور جاری کرنے ہیں تو عوامی رابطہ کمیٹیوں کے ذریعے بھی لوگوں سے رابطہ کیا جارہا مشاورت کے بعد کہ اگر آپ نے کوئی سیجیشنز دینے ہیں کچھ اہترازات ہیں تو ضرور دیجئے گا ہوا یہ ہے کہ اس میٹنگ بھر وہ تمام باتیں جو الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو ہومینسٹری کو کہیں ہیں اس کے لئے بازابتہ طور پر ان نے اتفاق کیا ہے کسی بھی امیدوار کو کتنی سیکیورٹی چاہیے یا الیکشن کمیشن کے مطابق جتنی سیکیورٹی اس وقت ضرورت ہے جو ریکوائیمنٹس ہیں جمع کشمیر کے اندر ان سب کو پورا کیا جائے اور اس پر اتفاق ہو گیا ہے اس طریقے سے جمع کشمیر یونین ٹیٹری کے اندر آج کے وقت میں انقاباد کو حتمی شکل اگر میں کہوں کہ دے دی گئی ہے تو وہ بالکل یقینی طور پر مل چکی ہے ایجنڈے میں الیکشن کمیشن کے جمع کشمیر کا اسیمبلی الیکشن اسیمبلی چناب شامل تھا اور سیکیورٹی کی کافی تعداد میں فراہمی پر رضا مندی ظاہر کر لی گئی ہے اور امیدواروں کی حفاظت یقینی بنانے پر بھی اتفاق ہو چکا ہے یعنی جو پولٹیکل پارٹیز کے کچھ لوگوں نے نمائندوں نے جو سرینگر اور جمعو میں آٹھ نو تاریخ کو ملاقاتیں ہوئیں تو اس میں کہا تھا کہ بھائی صاحب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے سیکیورٹی کی مناسب فراہمی ہو جس پر کافی اعتراضات ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی سیکیورٹی واپس لی گئی صرف بھاجپا کے جو لوگیاں ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے باقی لوگوں کو نون سیریس ان پر سرکار کا رویہ نظر آتا ہے تو اب مرکزی داخلہ سیکیورٹری عجی کمار بھلا نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ الیکشن کمیشنوں کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے آپ اپنی تیاری کریں ہم تیاری کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے جو پولنگ پینل کو تیس ستمبر سے پہلے پہلے انتخابات کرانے کے لئے کہا تھا یہ جمہوری مشک ہے پور امن انعقاد کو یقینی بنائے فیس فل ماحول میں انتخابات کرائیں آپ تاریخوں کا اعلان کریں سیکیورٹی کی جائزے کے بعد چیزیں آن بورڈ لینے کی کوشش ہوئی اور وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو پور امن انتخابات کو یقینی بنانے کے لئے بازابطہ طور پر الیکشن کمیشن جو بھی مطالبہ کر رہا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اب صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف انڈیا جس کو تاریخوں کا اعلان کرنا ہے جو بیس تاریخ کو رکشہ بندن ہے انیس کو یادرہ ختم ہو رہی ہے اور اکیس بائیس و اٹھائیس یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں جو ہمارے ذراعہ بتا رہے ہیں انہی تینوں میں سے کسی ایک پر اعلان ہوگا اور جمہو کشمیر کے سیکیورٹی منظرنامے پر دلی میں میٹنگ ہوگی یہ جمہو کشمیر میں ان الیکشن کمیشنر کی طرف سے کہا گیا تھا تو ایک دس سال کی مدد کے بعد وہ انتظار ختم ہونے والا ہے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کہ ہم سب الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں تیس ستمبر سے پہلے ہوں گے یا نہیں یا مختلف فیسز میں ہم تیس ستمبر کو بھی یہ ڈیڈ لائن جو پار کر جائیں گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی مگر دفعہ تین ستر کی منسوکی کے بعد پہلا اور اوور آل دوہزار چودہ کے بعد بھی پہلا اسیمبلی الیکشن اور عوامی منتخبہ حکومت دوہزار اٹھارہ میں ختم ہونے کے بعد بھی یہ پہلا آپریشن ہوگا تو نوے سیٹوں پر کون کس پر بھاری پڑے گا گلستانیوز کا سروے بھی جاری ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تجاویز تھی جو پروپوزل تھے سیکیورٹی اہل کاروں کی ہمیں تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے فراہمی زیادہ کی جائے اس پر وزارت داخلہ یا ہوم منسٹری نے کہا کہ وہ تیار ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہری جھنڈی دکھا دی ہے سیکیورٹی کے معاملے کو لے کر جو سب سے بڑا پیچ پسا تھا اور اب جا کر اس بار لداخ نہیں جب مکشمیر کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو تیاری کیجئے گا اور بیس اور اکیس تاریخ کو ضرور جب اعلان ہوگا تو میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھوں گا اور صرف جب مکشمیر نہیں ہریانہ مہاراش اور اترکھن میں بھی اسی سال چناب ہونے وہاں بھی تاریخوں کا اعلان اگلے ہفتے کر دیا جائے گا تو وزارت داخلہ نے سیکیورٹی کے اعتبار سے ہری جھنڈی دکھا دی ہے اس اینگل سے کوئی پریشانی نہیں ہے اور دوسری طرف کیا ہونا ہے کہ ہم سب کو انتظار کرنا ہے اب یونین ٹیٹری کے اندر مراحل میں ہوں گی یا نون فیسز ہوں گے چناب کے لئے تیار ہو جائے گی